بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی فوڈ فیرسٹا بائی فاقیحہ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں سوہانجنا کی سبزی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سوہانجنا یعنی مرنگا کے بے شمار فائدے ہیں یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ جگر کے لیے دل کے لیے اور ہر طرح ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اسی لیے اس کو سوپر فوڈ کا نام بھی دیا گیا ہے یہ اس طرح کی فارم میں آتی ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو جو ہے یہ سوہانجنا کی پھلیاں لیں ہیں اور یہ خاص طور پر ملتان بہاولپور اور میلسی والی سائٹ پر ملتی ہیں اگر آپ کا وہاں پر جانا ہو یا کوئی وہاں سے آئے تو آپ ضرور یہ منگوائیے گا اور ان کو بنا کر کھائیے گا بے شمار فائدوں سے بھرپور یہ سبزی جو ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے پھر ہم اس سبزی کو بنانا شروع کرتے ہیں سوہانجنا اس فارم میں ہمیں ملتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈال کی طرح چن لیں گے اس کے اندر کافی سارے تنکے اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں کبھی کبھی اس میں کچھ چھٹے سے کنگر بھی موجود ہوتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں جس طرح سے ہم ڈالوں کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ابلتے ہوئے پانی میں آپ پر ڈال دیں گے کسی بھی دیکھچی میں پانی جو ہے اس کو بوائل کر لیں اور اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کو ساری رات کے لیے ڈھک کر رکھ دیا تھا چولے کا فلیم آپ نے بند کر دینا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک رات کے لیے اسی طرح سے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ دو گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیں اس کے بعد آپ یہ پانی کرا دیں گے اور دوبارہ سے بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو نچوڑ لیں گے تب بھی یہ ٹھیک بن جاتی ہے لیکن یہاں پر میں نے پوری رات کے لیے ان کو ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد نیکس ٹی جو ہے یہ اس طرح کی فارم میں آگے اب ہم نے اس کو پانی جو ہے اس کا سارا گرا لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اور یہاں پر ہم ایک پانی اس کے اوپر سے اور پہائیں گے کیونکہ اس کے اندر مٹی جو ہے وہ کافی ساری ہوتی ہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ نکل جائے اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ نیو پانی ڈالیں گے اور پھر ان کو بوائل کریں گے ایک بار آپ اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے دیکھ لیں گے دیکھیں اس فارم میں ہوں گے تو اس کے بعد اب ہم اس کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار میں پھر اس کے اندر پانی ڈالوں گی یہاں پر اب ہم پانی ڈالیں گے اور ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ نے اس کو اتنی دیر بوائل کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کے بعد یہ تقریباً جو ہے آپ اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کو بوائل کرنے کے لیے بوائل کرتے ہوئے آپ اس کو بار بار چیک کر لیجے گا جب آپ کو لگے کہ اس کا دانہ جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے سوہانچنا جو ہے یہ ٹیسٹ میں کڑوا ہوتا ہے اس لیے اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے پھینکنا ہوتا ہے اس کو دو دفعہ بوائل ضرور کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ ہم نے پوری رات کے لیے اس کو گرم پانی میں اسی وجہ سے رکھا تھا تاکہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک بار اب ہم اس کو بوائل کر رہے ہیں تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا دانہ جو ہے وہ بلکل نرم ہو گیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو کسی بھی سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیں گے کہ اس کا سارا جو پانی ہے وہ ایکسرا پانی سارا ہم نکال دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو رکھ لیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر پانی موجود ہے تو جس طرح ہم کریلوں کے اندر سے پانی جو ہے وہ نچوڑ نچوڑ کر نکالتے ہیں اسی طریقے سے ہم سوہانچنا کے اندر سے بھی پانی جو ہے اس کو نچوڑ کے ایسے نکالیں گے تو یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ ڈلیوں کی شکل میں بن جاتا ہے یا آپ اس کو گول بالز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس شیپ میں اس کو نچوڑنے کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ گوشت کو جب مرضی بھونے اور اس کے اندر آپ اس کو فریزر سے نکال لیں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں تو اس فارم میں اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت اچھا فریز ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ آدھا کلو جو ہے سوہاندھنا ہے لیکن یہ تقریباً چار لوگ اس کی سبزی آرام سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے ابھی گوشٹ لے گا دہی پارا ڈلتی ہے تو اس لیے یہ اس کی کوانٹریٹی زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو جس کے لیے میں نے ایک کڑا ہی لی جس کے اندر میں نے فور ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم لہسن کو ہلکا سا پکائیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک میڈیم پیاز سلائس کر کے اس میں ایڈ کر دی ہے پیاز کو ہم اتنا پکائیں گے کہ پیاز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے جب ہلکی سی پیاز پک جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر ہمارا جو چکن ہے وہ شامل کر دیں گے میں سوہاندھنا کو چکن میں بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ہر طرح سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں نے یہاں پر ہاف کے جسے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے بھونیں گے جس طرح سے ہم کڑا ہی بناتے ہیں اس طرح سے ہم جو ہے اس کو چکن کا سالن بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سوہاندھنا کی سبزی ایڈ کریں گے سوہاندھنا جب بھی بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ٹماتر اور دہی کی کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ رکھی جاتی ہے جس سے یہ زیادہ مزے کا بنتا ہے خاص طور پر دہی اس کے اندر زیادہ ڈلتی ہے یہاں پر میں تین ٹماتر جو ہے وہ سلائس کر کے ان کا چھلکہ اتار کے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھونیں گے اور ایک دفعہ میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی تاکہ ٹماتر ہمارے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جس طرح سے ہم کڑاہی کو بھونتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے اور ٹماتروں کو سوفٹ کریں گے اور تاکہ یہ پیازوں کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ یک جان ہو جائے اور پھر ہم اس کے اندر اپنے سپائسیز جو ہے وہ ایڈ کریں گے سردیوں میں آپ یہ ضرور ایک دفعہ تو یہ سبزی ضرور کھائیے گا اگر کوئی آپ کو اس سائٹ سے ملتان اور بھاول پر والے سائٹ سے لا کر دے سکتا ہے تو ایک بار منگوائیں بھاکر ضرور کھائیں کیونکہ اس کے بے تہاشا فائدے ہیں یہاں پر ہم جو ہے اس میں ایڈ کر رہے ہیں لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون اور اس میں نمک بھی میں ون ٹی سپون ہی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی جو کہ میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر مرچیں تھوڑی سی زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ سوہانہ جو ہے یہ اس طرح کی سبزی ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ اگر مرچیں آپ اس میں ہلکی رکھیں گے تو پھر تھوڑا پھیکا پنس ہے اس میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس میں اسی وجہ سے دہی وغیرہ ڈال کر اس کا ٹیسٹ بنایا جاتا ہے تو یہ اسی طرح سے چٹ پٹا سا ہی اس کا سالن زیادہ مزے کا لگتا ہے پھر اب یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں سوکھا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم ایک بار پھر اسے اس کو بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کڑا ہی ہم یہ بنا رہے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی زیرہ پاودر جو کہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ اس میں ہم نے تقریباً سارے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد اس کو بہت اچھا سا ہم بھون لیں گے جب ہمارا سارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اور اس میں سے آپ کو پیاز اور ٹوماتر جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے پھر ہم اس میں سوہاندھنا ڈالیں گے اسی لیے ایک بار پھر میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں آئل سارا کا سارا نکل آیا ہوا ہے یہاں پر ہمارا چکن جو ہے وہ بالکل تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کتنی خوبصورت آئی ہے اس کی خوشبوں بھی بہت ہی مزے کی ہیں اور ہماری یہ کڑاہی جو ہے یہ تقریباً تیار ہے کہ اب ہم اس میں اپنی سبزی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو سوہاندھنا کا ہم نے پانی نچوڑ کے اس کو رکھا تھا اب ہم اس کو یہاں پر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم چمچ ہلائیں گے اور چمچ ہلاتے ہوئے بھی آپ اس کو ہلکا ہلکا سا جو اس کی تھوڑی تھوڑی سی ڈلیاں بن گئی تھی ان کو آپ توڑتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چکن کے اندر آپ مکس کر لیں گے جب یہ چکن کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو پھر اب باری آئے گی اس میں دہی ایڈ کرنے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر عام سالن کی نسبت دہی جو ہے وہ زیادہ ایڈ ہوتا ہے پھر ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ مزے کا آتا ہے تو میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑ کپ جو ہے وہ دہی اس میں شامل کر دی ہے لیکن آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو دہی ہے وہ بہت زیادہ کھٹی نہ ہو اگر دہی کھٹی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ کونٹیٹی میں ایڈ کر رہے ہیں تو ہمارا سالن جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری دہی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے فریش ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی ہمارا جو یہ سالن ہے یہ بہت زیادہ مزے کا بنے گا اگر آپ اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی یہ سبزی بہت زیادہ مزے کی بننے والی ہیں اور سردیوں میں تو اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے یقین کریں بہت ہی مزہ آتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر سبزی کا ہر چیز کا موسم رکھا ہوا ہے جیسے کہ سوہانچنا اور کچنار یہ بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے لیکن بہت ہی مزے کی سبزی ہوتی ہے جی طرح سے گرمیوں کی سبزیوں کے اپنے مزے ہوتے ہیں تو آپ اس سبزی کو ضرور انجوائی کیجئے گا اور یہاں پر میں اب اس میں ادرک ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ہری مرچیں اور ہرادھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو بس ایک سے دو منٹ کے لیے پھر ہم اس کو مزید پکائیں گے اور پھر ہماری سبزی یہ تیار ہو جائے گی یہاں پر میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون آپ اس میں کالی مرچ کا ایڈ کر لیں گے آپ اس میں ہری مرچیں جو ہیں وہ لمبی لمبی کاٹ کے آپ اس میں ڈال دیں ہرادھنیا ڈال دیں اور اس طرح سے یہ ہماری سبزی جو ہے یہ بلکل تیار ہو جائے گی ایک سے دو منٹ کے لیے صرف ہم اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ جو اس چیزوں کا ارومہ ہے وہ اچھی طرح سے ہماری سبزی کے اندر شامل ہو جائے اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آئی ہے اس کا آئل جو ہے وہ نکل آیا ہوا ہے اور اب ہماری جو سوہاجنا کی سبزی ہے وہ ہمارے چکن کے ساتھ بلکل تیار ہے آپ اس کو مٹن میں بھی بنا کر دیکھئے گا یہ ہر طرح سے بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو آئیے اب ہم اپنی سبزی کو سیر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ کس طرح کی آئی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس سالن کا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہماری یہ سبزی کیسی لگی ہے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت پھولئے گا آپ کے رسپونسز سے ہماری بہت زیادہ خوصلہ افضائی ہوتی ہے ویڈیوز کو ووچ کیجئے گا اور پھر اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کے دسترخانوں میں برکت اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اطاف فرمائے اور ہمیں آپ کے لئے اسی طرح اچھے اچھے کھانے بنا کر لانے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ